نامور کولم نکار محمد اکرم جہدری حوصلہ افضاء ہیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہیں یا پھر کچھ پہتر کرنے کی لگن میں اضافہ کرتی ہیں پہلی اور سب سے اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان ارجنٹائین کو بلوک تھری تیارے فروخت کرے گا ان تیاروں کی مالیت 66 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز یعنی 111 ارب 55 کروڑ روپے سے زائد ہوگی آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں خوشی کی کیا بات ہے خوش ہونے والی بات یہ ہے کہ ہمیں ایسی خبریں کم ہی سننے کو ملتی ہیں برنہ ہم تو اکثر دنیا سے خریدتے ہی رہتے ہیں بیچنے کی خبر کم کم ہی سننے کو ملتی ہے حتیٰ کہ ذریعی ملک ہونے کے باوجود ہم تو سبزیاں بھی باہر سے منگواتے ہیں ان حالات میں اگر ہم تیارے فروخت کر رہے ہیں تو یقیناً یہ حوصلہ افضاء اور بائی سے مسررت ہے اس سے بھی زیادہ خوش ہونے کی بات یہ ہے کہ ارجنٹائن نے کئی ممالک کو مسررت کرتے ہوئے پاکستان کے تیارے خریدے ہیں ارجنٹائن کی فضائیہ نے امریکہ روس اور بھارت کی پیش کش مسررت کرتے ہوئے پاکستان سے تیارے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان سے خریدے جانے والے تیاروں میں دس تیارے ایک اور دو تیارے دوہری نشست والے ہوں گے پاکستان میں صلاحیت کی تو ہرگز کمی نہیں بس سمت کا درست ہونا ضروری ہے اگر ہمارے حکمران ذاتی مفادات کے بجائے ملک و قوم کے مفادات کو ترجیح دینا شروع کر دیں تو حالات بدل سکتے ہیں عام آدمی کی مشکلات کم ہو سکتی ہیں لوگوں کا طرز زندگی بدل سکتا ہے یعنی بہتر ہو سکتا ہے کیا شاندار مثال ہے کہ ہم جنگی تیارے بنا سکتے ہیں لیکن مہنگائی پر قابو پانے کے اہل نہیں ہیں یہ سوال یا نشان ہے ان سیاسی حکمرانوں کی صلاحیتوں پر جو صبح دوپیر شام سیاسی بیان بازی کرتے ہیں لیکن کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کرتے انہیں یہ خبر پڑھ کر کچھ ضرور سوچنا چاہیے بے�یر ہے بہترہ ہے بہت اللہ جنگی تاختے ہیں موسیقی